کنے والا نہیں ہے وہ نہ ہی اسے واپس لے کر آئے گا ہو سکتا ہے مریم ضد کرے کہ جب تک میرب بھاوی میری شادی میں نہیں آئیں گی میں یہ نکاح نہیں کروں گی مجبوری کے طور پر مرتصم کو میرب کو گھر واپس لانا ہی ہوگا تب ہی میرب مرتصم سے کہے گی پلیز مرتصم مجھے ایک بار معاف کر دو میں تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مجھے تمہاری ہر شرط منظور ہے لیکن مرتصم ابھی بھی اسے ایٹیڈیوٹ دکھائے گا ادھر حیہ کو شدید غصہ ہوتا ہے مریم پر اگر مریم یہ شرط نہ رکھتی تو کبھی بھی میرب اس گھر میں واپس نہ آتی اب میرب بہت جلد مرتصم کو منا لے گی اور اس کی غلط فہمی بھی دور کر دے گی جبکہ سب کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ حیہ سب جانتی تھی اس کے باوجود بھی اس نے کسی کو نہیں بتایا تب ہی ماں بیگم کو بھی حیہ پر شدید غصہ ہوتا ہے ماں بیگم حیہ کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ دیکھے گی اور جلد از جلد اس کی شادی کر دے گی ادھر میرب بھی مرتصم کو اپنا لے گی اور اپنی تمام شرائط پھار دے گی ان کے ہاں بھی ایک خوبصورت بیٹی دکھائے جائے گی اس طرح اس ڈرامے کا بہت ہی ہیپی اینڈنگ ہونے والا ہے آپ لوگ اس ڈرامے کا اینڈ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کے ذات کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا